بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی فضل التغور نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضع العبد المسلم او المؤمن فغسل وجہه خرجت من وجہه کل خطیئت نظر إليها بعینیه مع الماء او مع آخر قطر الماء او نحو هذا و اذا غسل یدیه خرجت من یدیه کل خطیئت بتشتها یداه مع الماء او مع آخر قطر الماء حتی یخرج نقی من الذنوب قال ابو عیسی حَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْهٌ وَهُوَ حَدِيثٌ مَالِكٌ عَن سُحَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُرَيْرَتَ وَأَبِي صَالِحٍ وَالِدُ سُحَيْلٍ یہ باپ جو اس سلسلے میں آیا ہے کہ فضل الطبور یعنی وضو کی فضیلت وضو کا ثواب اس باب میں بیان کیا جائے گا اس باب میں جو حدیث شریف آ رہی ہے اس حدیث شریف سے وضو کرنے سے کیا ثواب ملتا ہے اور وضو کا ثواب کتنا ہے اس کی فضیلت کتنی ہے اس کو امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے یہاں بیان فرمایا ہے فضل فضولا فضلاں باب کروما سے آتا ہے یہ فضیلت کے معنی میں آتا ہے ثواب کے معنی میں آتا ہے وضو کا ثواب جو بھی حدیث شریف میں آ رہا ہے ابھی آ جائے گی تو یہ ثواب غسل میں بھی ہے اگرچہ غسل کا ذکر حدیث شریف میں نہیں ہے وضو کا ذکر ہے لیکن دلالت النس کے طور پر جیسے وضو کا ثواب اور جو بھی ثواب حدیث شریف میں بتلایا گیا ہے غسل میں بھی وہی صحیح ثواب ہے لیکن یہ دلالت النس کے طور پر ہے اور جب چھوٹی ناپاکی سے جو پاکی حاصل کی جاتی ہے بزریے وضو اس کا ثواب جب یہ ہے تو عقل کہتی ہے تو بڑی ناپاکی سے جو پاکی حاصل کی جاتی ہے جیسے کہ غسل ہے تو اس کا ثواب ہونا چاہیے اور اس کی بھی فضیلت ہونی چاہیے عقل کا تقاضہ بھی یہی ہے اس لئے دلالت النس کے طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو ثواب یا جو فضیلت وضو کی آئی ہے ابھی حدیث شریف میں بتائی جائے گی تو وہی غسل کے سلسلے میں بھی ہو حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا توضع العبد المسلم اول مؤمن یہ راوی کا شک ہے کہ آپ نے العبد المسلم ارشاد فرمایا یا العبد المومن ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان بندہ یا مومن بندہ وضو کرے فغسل وجہہو پھر وہ وضو کے دوران اپنے چہرے کو دھوئے خرجت اَن مِن وَجْحِهِ كُلُّ خَتِعَةٍ نَزَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَلْمَا اَوْ مَا آخِرِ قَطْرِ الْمَا تو اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ نکل جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اپنے دونوں آنکھوں سے کب نکلتا ہے مَعَلْمَا اَوْ مَا آخِرِ قَطْرِ الْمَا پانی کے ساتھ یعنی پانی جب نکلتا ہے یا پانی کا جو آخری قطرہ ہے جب نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا وہ گناہ بھی جھڑ جاتا ہے نکل جاتا ہے یا اسی طرح سے آپ نے فرمایا اَوْ نَحْوِ حَاظَا یہ بھی راوی کا شک ہے اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا غَسَلَ يَدَئِهِ جب وہ دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے خَرَجَتْ مِنْ يَدَئِهِ قُلُّ خَطِيَّةٍ بَتَشَتْحَا يَدَاؤ تو اس کے دونوں ہاتھوں نے جس کو پکڑا ہے مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کے ذریعے سے جو وہ گناہ کیے ہوئے رہتے ہیں وہ گناہ بھی اس کے دونوں ہاتھوں سے جھڑ جاتا ہے نکل جاتا ہے پانی کے ساتھ مَعْلْمَا اَوْ مَا آخِرِ قَطْرِ الْمَا یا پھر پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ نکل جاتا ہے حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيَمْ بِنَ الزُّنُوبِ یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و ساف ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے یعنی آخیر میں ہر ہر عضو کو جو وضو میں وہ دھوتا ہے چہرہ ہاتھ تو ہر ہر عضو سے جب پانی نکلتا ہے ٹھپکتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا گناہ جھڑ جاتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيَمْ بِنَ الزُّنُوبِ کہ وہ زنوب سے صاف اور شفاف نکل جاتا ہے یعنی پاک و صاف ہو جاتا ہے یہاں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ احادیث شریفہ میں جہاں کہیں بھی گناہوں کے جھڑنے کا یا گناہوں کے کفارے کا ذکر آیا ہے تو وہاں پر کون سے گناہ مراد ہوتے ہیں تو اس میں سبھوں کا اتفاق ہے کہ اس میں گناہ سغائیر مراد ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی جس حدیث شریف میں نصوص میں جہاں کئی بھی گناہوں کا ذکر آیا ہے گناہوں کے معافی کا یا گناہوں کے کفارہ بننے کا یا گناہوں کے جھڑنے کا جیسے کہ اس حدیث شریف میں آیا ہے ان تمام جگہوں میں چھوٹے چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں بڑے گناہ مراد نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت نے یہ ذابطہ بنایا ہے ایک اصول بنایا ہے شریعت مقدسہ نے دیگر احادیث اور دیگر نصوص کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ بڑے بڑے گناہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی عادت اور ان کی اللہ کی سنت یا طریقہ جس کو شریعت شریعت نے ایک اصول بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبے کے بڑے بڑے گناہ کو معاف نہیں فرماتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اللہ اگر چاہیں تو بڑے گناہ کو بھی بغیر توبے کے معاف فرما دیں گے لیکن انسان کو دنیا میں چلنے کے لیے ایک اصول چاہیے ایک ذاپتہ چاہیے تو ذاپتہ شریعہ اس میں یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوں گے بندہ جب تک توبہ نہیں کیا ہے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے تو یہ جو حدیث شریف میں گناہوں کا ذکر آیا ہے یہاں مطلق آیا ہے یہاں پر کہ یہاں آیا کہ ہر وہ گناہ کے جس کو اس کے دونوں ہاتھوں نے کیا ہے اور ہاتھوں کے پکڑنے کی وجہ سے وہ گناہ سرزد ہوا ہے تو پانی کے آخری قطرہ یا پانی کی قطرے کے ساتھ وہ نکل جاتا ہے اور اخیر میں آیا ہے کہ کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو پاک اور صاف تو اسی اصول کے مدد نظر یہ یہاں کہنا ہوگا کہ یہاں اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سب جھڑ جاتے ہیں جتنے گناہ سغائر ہوتے ہیں وضو کی برکت سے وضو کی آزا کو دھلنے سے اور دھو دینے سے وہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ کے فضل سے جھڑ جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں اس سلسلے میں حضرت شاہ صاحب حضر شاہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمن نے ایک بہترین بات ارشاد فرمائی ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ نصوص میں جہاں جو لفظ آیا ہے جیسے لفظ نصوص میں آئے ہیں اسی لفظ کے مطابق قول کرنا چاہیے مثلا یہاں نقیم من الذنوب کا لفظ آیا ہے اخیر میں حتیہ یخرج نقیم من الذنوب اور شروع میں آیا ہے خطیعتن کا ذکر تو ایک ہے خطا خطیعتن اور ایک ہے ذنوب اور ایک ہے جو ہے سیئہ اور ایک ہے معصیت تو جہاں جہاں پر نصوص میں جس قسم کے الفاظ آئے ہوں جہاں خطیعتن کا لفظ آیا ہے وہاں معصیت مراد نہیں ہوگی نہ سیئہ مراد ہوگی اور اس میں جو ہے جہاں سیئہ مراد جہاں جہاں پر خطیعت کا لفظ آیا ہے وہاں معصیت مراد نہیں ہوگی اور سیئہ مراد نہیں ہوگی جو لفظ جہاں آیا ہے وہی مراد ہوگی جہاں سیئہ کا لفظ آیا ہے وہاں خطیعت مراد نہیں ہوگی اور وہاں معصیت مراد نہیں ہوگی تو اسی طرح سے نصوص کے درپے ہوا جائے یعنی نصوص میں جو الفاظ آئے ہیں انہی کا قول کیا جائے جہاں خطا کا ذکر ہے جیسے حدیث شریف میں کل خطیتن کا ذکر ہے تو وہاں سیئے اور معاسی اسب مراد نہ ہوں یہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جو انہوں نے بیان فرمایا ہے اور یہ اچھی بات ہے لیکن اصول اور ذابطہ وہی ہے کہ جہاں جہاں بھی گناہوں کے جھڑنے کا اور گناہوں کے کفرہ بننے کا یا معافی کا اعلان آیا ہے ان سب ہوں جگہوں میں سب ہی جگہوں میں گناہ سغائر مراد ہوتے ہیں گناہ کبائر نہیں ایک چیز یہاں ایک اور سمجھنے کی چیز ہے کہ حدیث شریف میں جو آیا کہ خرجت من یدہیہی کل خطیتن بتشتہ یداہو معلما یا یہ ہے کہ تو یہ سب چیزوں میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ گناہوں کا نکلنا جو آنکھوں کے ذریعے سے گناہ نکلتے ہیں آنکھوں میں آنکھوں کے ذریعے سے جو گناہ اس نے کیا ہوا ہوتا ہے وہ گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے یا ہاتھوں کے ذریعے سے جو گناہ اس نے کیے ہیں تو ہاتھ دھوتے وقت میں وہ گناہ جو ہے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ یا پانی کے ساتھ نکل جاتا ہے تو یہ نکلنا کیسے ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں کہ نظر ایلیہ بیعینئی کہ وہ اپنی آنکھوں سے ان گناہوں کے نکلنے کو دیکھتا ہے خرجت من یدئیہ کل خطیت بطشتھا یدہو معلما او ما آخری قطر الما یا خرجت من وجہی کل خطیت نظر ایلیہ بیعینئی معلما تو سوال یہ ہے کہ گناہ یہ تو آراز میں سے ہیں آراز یعنی یہ ایسا وصف ہے یا ایسی چیز ہے جو قائم بزاد نہیں ہے کہ جو جو ہے جس کو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے آراز کے قبیل سے ہے یہ عرض ہے اور عرض قائم بالغیر ہے جب تک غیر کا سہارہ نہ ملے وہ قائم نہیں ہو سکتا ہے یہ قائم بنفسی ہی یا قائم بزادی ہی نہیں ہے بلکہ یہ آراز کے قبیل سے ہے جو دیکھنے کے لائق نہیں گناہ کو کوئی دیکھ نہیں پائے گا سواب کو کوئی دیکھ نہیں پائے گا تو پھر کیسے حدیث شریف میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دیکھتا ہے نظرہ الیہ بیعینئی تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ایک ہے عالم مشاہدہ اور ایک ہے ایک عالم جو ہے مثال تو یہ جو دیکھنے کی بات حدیث شریف میں آئی ہے وہ عالم مشاہدہ میں نہیں ہے عالم مشاہدہ یہی دنیا ہے جس دنیا میں آدمی جیتا ہے پکڑتا ہے چلت پھرت کرتا ہے عامد و رفت کرتا ہے یہ مشاہدہ کی بات ہے لیکن عالم مثال میں وہ جسم سے خالی ہے یہ زود جرم نہیں ہے یہ عالم مثال ہے تو عالم مثال اور عالم مشاہدہ عالم مشاہدہ میں آدمی مشاہدہ کرتا ہے دیکھتا ہے چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے پکڑتا ہے مشاہدہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں عالم مشاہدہ کی بات نہیں کی گئی ہے بلکہ عالمیں مثال کی بات کی گئی ہے تو عرض کے ہونے سے آراز کے قبیل سے ہونے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ اگر یہ عالمیں مشاہدہ کی بات ہوتی تو پھر سوال صحیح تھا کہ آنکھوں سے گناہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے اس لئے کہ گناہ یہ آراز میں سے ہیں اب اعتراض صاف ہو گیا اور یہ نہ کیا جائے کہ حدیث شریف میں ایک عرض کو دیکھنے کی بات کیسے کی گئی ہے تو اس کا جواب یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ آراز میں سے ہو لیکن یہ عالمیں مشاہدہ کی بات نہیں ہے یہ عالمیں مثال کی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ عالمیں مثال میں ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عالمیں مثال میں جسم سے یعنی زود جرم نہیں ہوتے ہیں جسم سے وہ خالی ہیں عالمیں مثال میں اس کو کسی اور طریق سے بھی پیش کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے یہ یہاں سمجھنا چاہیے کہ گناہوں کے نکلنے کا اور اس کو دیکھنے کا جو ذکر حدیث شریف میں آیا ہے وہ عالمیں مثال میں آیا ہے عالمیں مشاہدہ کی بات نہیں ہے اس کے بعد امام تنبیزی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو حریرہ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ وَأَبُوْهُرَيْرَةَ اِخْتَلَفُوا فِي اِسْمِهِ فَقَالُوا عَبْدِ الشَّمْسِ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے نام میں اختلاف ہے کسی نے کہا کہ عبد الشمس ان کا نام تھا کسی نے کہا عبداللہ بن عمر نام تھا لیکن حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حوالہ دیکھ کر وہ یہ فرما دے کر فرماتے ہیں چونکہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت امام تنبیزی رحمت اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں وہ حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ قول محمد بن اسمائیل وحازہ اسح یعنی عبداللہ بن عمر آپ کا نام ہونا یہ زیادہ اسح ہے اور یہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اس کے بعد اخیر میں امام تنبیزی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ سنابہی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک حضرت عبداللہ سنابہی وہ ہیں جنہوں نے حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے یہ حضرت عبداللہ سنابہی ایسے ہیں کہ ان کا سما حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں اور ان کا نام عبدالرحمان ابن عسیلہ ہیں جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے ہوا یہ تھا کہ حضرت جو ہے سنابہی رحمت اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کے لیے گھر سے نکل چکے تھے ابھی راستے میں ہی تھے قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مقبوض ہو گئے آپ رحلت فرما گئے لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے تو یہ عبداللہ ایک اور ہیں اور ایک عبداللہ حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہیں سنابہی ابن العاصر یہ ہیں صحابی رسول صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو سنابہی بھی صرف سنابہی بھی کہتا کہا جاتا ہے اور ان کی ایک حدیث ہے جو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے ان سے ایک روایت مروی ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ وسلم اس کو بھی آخیر میں بیان فرماتے ہیں قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ إِنِّي مُقَافِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي یہ جو حدیث شریف ہے اس کو روایت کرنے والے یہی ہیں سنابہی وہ سنابہی الگ ہیں یہ سنابہی جن کو مقام صحابیت حاصل ہے اور جنہوں نے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنِّي مُقَاسِرُمْ بِكُمُ الْأُمَمَ کہ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت یعنی تم یعنی امت سے خطاب کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت پر میں دوسروں پر فخر کیا کروں گا دوسری حدیث میں دوسرا لفظ بھی یہاں پر آیا ہے کہ اِنِّي مُفَاخِرُمْ بِكُمُ الْأُمَمَ یہاں مُقَاسِرُمْ بِكُمُ الْأُمَمَ یہ مفاخرون ہے کہ میں فخر کروں گا دوسری امتوں پر مقاسرون اور یہ امت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ امت دو طرح کی امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک ہے امت دعوت امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت امت دعوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دعوت پیش کی یا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نے کلمہ سنا لیکن اس نے قبول نہیں کیا ایمان قبول نہیں کیا مگر دعی آپ اس کے لیے بھی ہیں جیسے دعی آپ مسلمانوں کے لیے مومنین کے لیے ہیں تو دعی سب کے لیے ہیں کفار اور مشرقین کے لیے بھی آپ دعی ہیں تو امت دعوت پوری امت کو کہتے ہیں ہاں اس نے کلمہ پڑھا یا کلمہ نہیں پڑھا سب آپ کی امت دعوت ہیں لیکن ایک امت ایسی ہے جس نے دعوت کو قبول کیا یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اس نے پڑھا شریعت کو اختیار کیا کلمہ پڑھ کر کے اس نے ایمان کو قبول کیا کلمہ پڑھا مسلمان ہوا مومن ہوا یہ ہے امت مگر یہ امت اجابت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف جو انی مقاسر بکم الاماما اور آپ نے ارشاد فرمایا فلا تقتلن بعدی لہذا تم میرے بعد ایک دوسرے کو قتل مت ہو تو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا تو کافر کا زمرہ بڑھے گا یعنی کافر کی جماعت بڑھے گی اس لیے کہ جو آدمی جانبوز کر کے کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو چھکانا اس کا جہنم میں اگر حلال سمجھ کر کے کرے گا تو جہنم ہے تو فلا تقتلن بعدی اس کا ایک سرہ یہ ہے کہ تم اس طرح سے اپنے آپ میں جھڑا یا قتل و غارت گری مت کرو کہ جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے دلائل ہیں کہ آدمی اگر استحلال پر یعنی حلال سمجھ کر کے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ میں جو مقاسروں ہوں گا یعنی جو میں امت کی تکثیر پر دوسرے انبیاء کی امت پر فخر کروں گا یہ کون سی امت ہے یعنی یہ امت امت دعوت کے ذریعے سے میں فخر کروں گا یا امتِ اجابت کے ذریعے میں فخر کروں گا تو ظاہر ہے کہ اس امت سے مراد امتِ اجابت ہے یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا آپ کا اور جو آپ کے ہو گئے جو مسلمان ہو گئے جو مومن ہو گئے ان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فخر کیا کریں گے ایک دوسری حدیث میں اسی سلسلے کی اور اسی مضمون کی بات آئی ہے کہ تم زیادہ محبت کرنے والی عورت اور زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو کیوں انہیں اس لیے کہ اگر تم زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو گئے تو میری امت میں اضافہ ہوگا تو اس سے پتا چلا کہ یہ امتِ اجابت مراد ہے امتِ دعوت مراد نہیں ہے تو خلاصِ کلام یہ ہے تو یہ تو یہاں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے چونکہ سنابہی کا ذکر آ گیا ہے اور ان کی بحث آ گئی ہے اور ان کو یہ بتانا تھا کہ یہ سنابہی وہ سنابہی ہیں جو صحابی ہیں جو مقامِ صحابیت کو پہنچے ہوئے ہیں اور ان سے ایک حدیث بھی مروی ہے اور اس زمین میں وہ حدیث کو بھی بیان فرما دیا ورنہ حدیث کو بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے یہاں صرف ان کو یہ بتلانا ہے کہ عبداللہ سنابہی جو ہیں جو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں ان کے لئے سمہ ثابت نہیں ہے یعنی وہ صحابی رسول نہیں ہے وہ راستے میں تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا وہ راستے میں تھے کہ حضور صلی اللہ کا فیصال ہو گیا ہے فقوضن نبی صلی اللہ علیہ وَهُوَ فِي طریق لیکن صحابہ اکرام سے انہوں نے روایت کی ہے تو ان کو یہ بتانا تھا امام تنویزی رحمت اللہ علیہ کو کہ کوئی شبہ میں پڑ جائے کہ عبداللہ سنابہی وہی ہیں جن کو لتنا ثابت ہے اور جن سے روایت ہے نہیں بلکہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ امام تنویزی رحمت اللہ علیہ جو ہے زیادہ تر بحث بھی فرماتے ہیں اسماع الرجال کے اوپر بھی کلام فرماتے ہیں اور ناموں کا بھی کی وہ نشان دہی کرتے ہیں اس لیے وہ یہاں پر صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ عبداللہ سنابہی وہ سنابہی نہیں ہے جن کو مقام صحابیت حاصل ہے جن کو سمہ حاصل ہے خلاصی کلام یہ ہے کہ اس حدیث شریف سے وضو کی فضیلت اور وضو کا ثواب خوب خوب سمجھ میں آتا ہے لیکن ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ وضو کا جو ثواب ملے گا یا غسل کا جو ثواب ملے گا یہ اسی وقت میں ہے جب آدمی وضو کی نیت کرے جب وضو کی نیت نہیں ہوگی تو وضو کا یہ ثواب اس کو نہیں ملے گا یہ سمرہ اس وقت میں ظاہر ہوگا کہ ایک شخص اگر آ رہا ہے راستے میں بارش ہوئی پورا بدن اس کا بھیگ گیا اس میں وضو کی ضرورت نہیں سب پورا بدن سرو سے سر سے لے کے پیر تک بھیگ گیا وضو اس کا ہو گیا لیکن اس وضو سے اس کو کوئی ثواب نہیں ملا کیوں اس لئے کہ وہ بارش میں بھیگ گیا ہے اس میں وضو کی نیت نہیں ہے دوسری مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ طالعب کے کنارے ایک شخص کھڑا تھا دوسرا شخص آیا طالعب میں اس کو دھکیل دیا اور وہ پانی میں جا پڑا دوب گیا پورا سر سے لے کر پیر تک وہ جو ہے بھیگ گیا اب باہر نکلا طالعب سے تو اس کا وضو ہوا غصول بھی ہو گیا غصول کے ساتھ وضو بھی ہو گیا لیکن میں اس کو غصول کا ثواب ملا میں اس کو غصول کا ثواب ملا کیوں ہونا اس لئے کہ نیت کے نیت ہونے کی وجہ سے نیت اگر ہو تو اس کو غصول کا ثواب ملے گا انما الامال بنیاد وانما لکل امدئن من امانوا اس لئے نیت کے ہونے نہ ہونے کا یہاں کی تفصیل یہاں سمجھنی چاہیے کہ جب نیت نہیں ہوگی تو غصول کا ثواب نہیں ہوگا البتہ یہ اور چیز ہے کہ نیت زبان سے تلفظ کا نام نہیں ہے بلکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے یہ ایک قلبی فیل ہے اور اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے لیکن اگر نیت کر بھی لیتا ہے دل کے ساتھ زبان سے بھی کہ میں اللہ کے وزو کرنے کی نیت کرتا ہوں تو عوام کے لئے مستحب ہے کہ نیت کا تلفظ کرے لیکن جو زیادہ متشدد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت مگر یہ صحیح نہیں ہے نیت کا تلفظ ایک مستحب ہے استحباب کا درجہ ہے استحباب کا درجہ رکھتا ہے مستحب ہے تو حد سے حد یہ کہا جا سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بدعت مدت کیسے کہا جا سکتا اس لئے یہ چیز سمجھنی ضروری ہے وضو کے ثواب کے مرتب ہونے ضروری ہے بغیر نیت کے اس کو نی غسل کا ثواب ملے گا لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈری کے ساتھ ایڈ لکھ میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں